اس بھیانک دکھنے والے جنگل میں اگر اپنا خوف قائم رکھنا ہو اور باقی سبھی کے بیچ اپنی بادشاہت کو بنانا ہو تو مجبوط ارادوں کے ساتھ خطرناک حملے کرنے کے طریقے آنا بھی جروری ہوتا ہے جس سے آپ کا دشمن آپ کے آگے ٹکنا سکے کیونکہ جنگل میں تو کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں اور بھلا ایسا ہو بھی کیوں نہ چاہیر ہیں اگر کوئی گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا یہ کہاوت اس جنگل کی دنیا پر بلکل ٹھیک بیٹھتی ہے کیونکہ اگر ان جانوروں نے ایک دوسرے سے دوستی کر لی تو انہیں بھوکا ہی رہنا پڑ سکتا ہے اسی وجہ سے یہ ایک دوسرے پر رحم نہیں کیا کرتے اور ایک دوسرے کے جانی دسمن بن جاتے ہیں عام طور میں آپ نے جانوروں کو آپس میں لڑتے جھگڑتے تو بہت دیکھا ہوگا لیکن وہیں پکشی بھی اس معاملے میں کہیں سے کہیں تک کم نہیں ہوتے آج کی اس ویڈیو میں ہم پکشیوں کے کچھ ایسے خطرناک حملے لے کر آئے ہیں جسے دیکھ کسی کے بھی ہو سوڑ سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں نمبر ون اوشٹریچ ورسس آئینہ ہم جس پکشی کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسے دنیا کا سب سے بڑا پکشی کہا جاتا ہے اگر آپ نے بھی کبھی شتر مرک کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہو تو آپ کو بھی ایسا لگا ہوگا جیسے کوئی اولمپک کا کھلاڑی دوڑ رہا ہو اس پکشی کی یہ سپیڈ دوسرے جانوروں کو اس کے آگے کھپنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے یقین نہیں ہوتا تو اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے جہاں ایک ہائینہ شتر مرک کے بچوں کو اپنا بھوچن بنانے کی سراک میں لگا ہوا ہے وہ اسی انتجار میں تھا کہ کب ان بچوں کو اپنی دعوت بنایا جائے یہ بڑی ہی چالاکی سے شتر مرک کے بچے کی اور اپنے قدم بڑھاتا ہے مگر جیسے ہی بڑے شتر مرک کی نجر ہائینہ پر پڑتی ہے تو وہ ترند ہی اپنے بچوں کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا ہے اور جیسے ہی ہائینہ تھوڑا اور نجدی کھاتا ہے مادہ شتر مرک اس پر حملہ بول دیتی ہے اس کا حملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہاں موجود باقی ہائینہ بھی اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے آگے نہیں آتے کیونکہ انہیں پتا تھا اگر یہ اس کے جرہ بھی نجدی کھائے تو انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے سچی ہی کہتے ہیں اگر بچے کی جان پر بنے تو ایک ماں کچھ بھی کر گجر سکتی ہے نمبر دو سیڈل بیلڈ سٹورک ورسس سنیک اپنی رنگ برنگی لمبی چونچ اور بڑی بڑی ٹانگوں کے قارن اس پکشی کا روپ دکھنے میں کافی اچھا لگتا ہے لیکن آپ اس کی سندرتہ سے بلکل دھوگا مت کھائیے گا کیونکہ یہ پکشی کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھی سکتے ہیں جہاں یہ کافی دیر سے پانی میں اپنی چونچ سے سکار کی تلاش کر رہا ہے کچھ دیر محنت کرنے کے بعد اس کے ہاتھ ایک ساپ لگ جاتا ہے جسے وہ ترند ہی اپنی چونچ میں فسا کر پانی سے باہر نکال لیتا ہے مگر بار بار یہ ساپ اس کی پکڑ سے چھوٹ پانی میں گر جاتا ہے ان سب کے باوجود بھی یہ پکشی ہر ماننے کو لے کر تیار نہیں ہوتا اور اس ساپ کو جان سے مارنے کی لگاتار کوشش کرتا رہتا ہے نمبر تھری بیٹ ورسس چکن اپنے رنگ روپ اور الٹے لٹکنے کے قارن جانے جانے والے چمکادر دیکھنے میں کافی زیادہ ڈرابنے ہوتے ہیں آکار میں بھلے ہی یہ چھوٹا دکھائی پڑتا ہو مگر شکار اور حملے کے معاملے میں یہ سبی کا گروہ ہے عام طور میں چمکادر اپنے جھنڈ کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتے ہیں لیکن یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں ایک چمکادر اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے ایک مرگی سے پنگا لینے نکل گیا ہے پہلے تو اس نے اپنے پیروں کو دبا کر دیرے دیرے چلنا شروع کیا تاکہ شکار کو اس کا آنے کی بھنک نہ لگ سکے لیکن تھوڑی ہی دیر بعد یہ چمکادر اپنا ہوش گھو دیتا ہے اور مرگی کے علاقے میں غز کر اس کو چنوٹی دینا شروع کر دیتا ہے ویسے اس کی حرکتوں کو دیکھ تو یہ ہی لگتا ہے کہ جیسے آج یہ اس مرگی کو اپنا بھوجن بنا کے ہی دم لے گا نمبر خور اوسپری ورسس فش چیل کی طرح دکھنے والا یہ پکشی مچھلیوں کے لیے کسی حوان سے کم نہیں ہے آپ کو پتا بھی نہیں لگے گا کہ کب یہ ہوا کو چیرتے ہوئے اپنے شکار کو دبوچ لے گا یہاں ایک مچھلی پانی میں بڑے ہی مجھے سے گودے لگا رہی تھی اور تب ہی آسپری کی نجر اس مچھلی پر پڑتی ہے اور جیسے ہی مچھلی ہوا میں اچھلکوٹ کرتے پانی کے اندر جاتی ہے تب ہی بندوق کی رفتار میں آتا ہوا آسپری اس مچھلی کو دبوچ لیتا ہے حالانکہ مچھلی کو اپنے پنجوں میں دبوچنے کے لیے اس آسپری کو کافی میند کرنی پڑتی ہے مگر تھوڑی ہی دیر میں یہ اس جنگ کو جیت جاتا ہے اور مچھلی کو لے کر اڑنے لگتا ہے نمبر فائیب گولیٹ ہیرن ورسز کیٹ فش یوں تو ہیرن دکھنے میں کافی جادہ کرشک اور سانت سواب کا ہوتا ہے لیکن بعد جب اپنے شکار کی ہو یا اسے دبوچ ڈالنے کی تو اسے یہ املوک پچھانے سے بھی نہیں ڈرتے اس کا نشانہ اتنا شٹیک ہوتا ہے کہ اپنے ایک ہی بار میں اپنے شکار کو دبوچ ڈالتا ہے اس ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہیرن ایک مچھلی پر اپنی نجرے جمائے ہوئے ہیں اس کے کونسنٹریشن کو دیکھ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آج یہ اپنے شکار کے بینا واپس نہیں جائے گا کچھ دیر میں جیسے ہی مچھلی پانی کے اندر کچھ حرکت کرتی ہے تو یہ ترنت اسے پکڑ لیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے اٹھا کر ایک الگ جگہ پر لے جاتا ہے اور اپنی چونچ سے نوچ نوچ کر اسے کھانے کی شروعات کر دیتا ہے تو دوستو اب تو آپ کو بھی بھروسہ ہو گیا ہوگا کہ آسمان میں اڑنے والے اے پکشی جمین پر رہنے والے جانوروں کے لیے کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اگر آپ سبھی کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں